بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ ہر شارعش العلم کیلئے ضروری ہے کہ وہ تین باتیں سمجھیں تعریف غرض موضوع اگر آپ کو تعریف معلوم نہیں ہے جو فن آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور اس فن کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ مجہولی مطلق کے طالب بن جائیں گے اور مجہولی مطلق کا طلب جو ہے یہ محال دوسری چیز جو علم حاصل کرنا چاہتے ہو اس کا موضوع جاننا ہے اگر آپ فن کی موضوع کو نہ سمجھیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس فن کا موضوع کیا ہے تو آپ معشرافی اور غیر معشرافی میں تمیز نہ کر سکیں گے تیسری چیز اس علم اور اس فن کے بارے میں غرز کی ضرورت ہے اس کے غرز کیا ہے اگر آپ غرز سے نہ آشنا ہے تو آپ کو لہو لعب کا طالب بنیں گے جو کہ باطل ہے یہاں سے یہ تین چیزیں سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہے تو یہ قرآن عظیم ہے اس کی تفسیر علم تفسیر کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک علم ہے اصول کے ساتھ جس میں بحث کی جاتی ہے قرآن عظیم کی نظم اور معانی کی اعتبار سے قرآن عظیم کی نظم اور قرآن عظیم کی معانی کی اعتبار سے اس میں بحث کی جاتی ہے اس کو علم تفسیر کہتے ہیں ویسے تفسیر کی لفظی معنی جو ہے یہ فسرہ یفسروں سے لیا گیا ہے بمعنی کھولنے کے ننگہ کرنے کے ظاہر کرنے کے تو تفسیر کو تفسیر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کی معانی کو اور مطالب کو واضح کرتے ہیں اس لیے اس کو تفسیر کہتے ہیں میرے بھائیوں ایک تفسیر ہے اور ایک تفسیر ہے تفسیر فصلہ یفسروں سے بابی تفعیل کا لفظ فصلہ یفسر تفسیلا تفسیل کہتے ہیں مکمل طریقے سے ایک طبیل بیان کو تفسیر کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَفَسَّلْنَاهُ تَفْسِيلًا تو تفسیل الگ چیز ہے ہر چیز کو الگ الگ بیان کرنا یہ ہے تفسیل اور تمام کا مجموعی طور سے بیان کرنا ظاہر کرنا تحقیق کرنا اس کو کوئی تفسیر کہتے ہیں تو علم تفسیر کی تعریف چیسے میں نے عرض کیا علم بی اصول يبحث فيها من القرآن من حیث النظم والمعانی یہ علم تفسیر کی تعریف ہے اور علم تفسیر کی موضوع کیا ہے کلام اللہ من حیثیات السلاسہ اللہ کا کلام تین حیثیتوں سے کہ اس میں احکام کیا ہے اس کا نزول کس موقع پر ہو نزول جسے کہتے ہیں اور تیسری چیز اس کی معانی معلوم کرنا ہے چونکہ قرآن عظیم عرب کے محاورات پر نازل ہوا ہے ان محاورات کا سمجھنا ضروری ہے اس لئے اگر کہ اس کی ترجمات نہیں کر سکتے مثلاً ہم کہتے ہیں اردو میں نماز پڑھو تو اس کا ترجمہ آری میں کیا ہوگا اقرأ الصلاة غضت ہوگا وعقیم الصلاة اقیم الصلاة کا معنی اگر یہ کرو کہ نماز کھڑی کر دو تو یہ نماز کوئی انسان اس کوئی آپ کھڑی کرتے ہیں تو ان محاورات کا سمجھنا ہے اس لئے حضرت محر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے عالیکم بدواوین العرب عرب کی شاعروں کے دیوانوں کو لازم پکڑو کیونکہ عربی محاورات کا ترجمہ وہاں ملے گا آپ کو کہ عرب اس لفظ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں ایک مفسر چونکہ اس کی بارے میں لکھا ہے کہ وہ تین الفاظ کی معانی تلاش کرنی کیلئے عرب کی بادی میں گوم رہے تھے ایک لفظ تا تبارک اللہ فرمائے تبارک اللذی نزل فرقان علی عبدہ لیکون عالمین نزیرہ تبارک اللذی بیدی ملک یہ تبارک کا معنی کیا ہے ویسے اگر آپ اس کا لغوی اعتبار سے تحقیل کر لیں تو یہ تبارک تفاعل کے باب سے ہے اور اس کا مجرد کیا ہے بارک یا برکو ہے تو اب بارک یا برکو سے سرفی خواہد کی اعتبار سے مجرد میں ایک معنی ہوتا ہے وہی مجرد کو اگر آپ باب افعال میں لے جائے تو دوسرا معنی ہوگا اگر 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 اس کو باب تفاعل میں لے جائے تو تیسرہ معنی ہوگا اور اگر آپ اس کو تفاعل کی باب میں لے جائے تو اور معنی ہو اگر اگر اس مادی کو ایکی طریقی پر استعمال کرنا چاہتی تو غلط ہوگا قز یقز مجرد میں آنکھ میں تین کا پڑنا آقز یقز اقزازا آنکھ سے تین کا نکالنا تقز یا تقز تقز دین آنکھ تین کی والی ہو جانا تین بابوں میں ان کے معلی مختلف تو اسمعی رحمت اللہ جو بڑے شاعر بھی ہیں اور بڑے مفسر بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان تین الفاظ کے معانی تلاش کرنے کیلئے بادی عرب میں میں گوم رہا تھا کہ عرب ان الفاظ کو کس طرح استعمال کرتے ایک تبارک ایک لفظ رقیم اور ایک لفظ مطا کا اللہ فرماتے قل مطاعد دنیا قلیل مطاعد دنیا قلیل مطاعد دنیا بہت اصل مطا کا معنی کیا تو اسمائل رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک پہاڑ کی دامن میں پہنچا ایک عورت بیکی ہی ہے اور صافی سے ہنڈی صاف کر رہی ہے وہ وہ کپڑا جس کی ذریعے سے برطن کو مان جا جاتا ہے صاف کیا جاتا وہ دور رہی تھی تو اچانک اس نے وہ صافی رکھ دیا اور وہ کسی کام کی لی چھلی گی اتنی میں ایک کتہ آیا اس نے وہ صافی موں میں اٹھا یا اور پہار بی شر گیا پہار پر چڑھ کر کہ میں بیٹھا ہوں اس طرح بیٹھ گئے تو اس کی ماں آئی بچے کی ماں آئی تو پوچھتی ہے اے نل مطا تو مجھے سمجھ میں ہی کہ مطا اس کہتے مطا کے معنی اس گندی صافی کی ہے جس کی ذریعے سے ہنڈیا کو مانجا جاتا تو بچے کہتا ہے جاء الرقیم واخذ المطا وتبارک بالجبل تین الف آگئے رقیم یہ ارقم سے لیا گیا ہے چونکہ وہ کتہ کالاتہ اس کے اوپر سفید داگ تے یا سفید تا اس کے اوپر کالی داگ تے اسی لئے ارقم اس ساب کو کہتے ہیں جو داگ دار ہو ارقم اس کتے کو کہتے ہیں جو جس کے اوپر داگ ہو داگ دار ہو معلوم ہوا کہ اصحاب کحف کا وہ جو کتہ تھا رقیم کے بارے میں مفسرین بہت سے روایات ہیں کہ رقیم سے مراد ہے رقیم سے مراد غار بھی ہے ایک وسیع غار کو کہتے ہیں اور رقیم کہتے ہیں چھوٹے سے غار کو بہت اصحاب الرقیم سے وہ تین آدمی مراد ہے جو کہ بنی اسرائیل کی زمانی میں تین آدمی سفر پر جا رہے تھے اچانک توفان آیا تو وہ تین وں ایک چھوٹے سے غار کے اندر گس گئے پناہ حاضل کرنے کے لئے اوپر سے ایک پتھر آیا وہ غار کے مو کو بلکو بند کیا یہ اندر بند رہے اب میں یہ طاقت رہے کہ اس پتھر کو ہٹا آئے اندر بیٹے بیٹے اس کا قبر بننے والا ہے تینوں نے مشورہ کیا کہ چلو ہم اللہ پاک کے سامنے اپنا کوئی عمل وسیلہ بنا کر دعا مانگ یہاں ایک مسئلہ آپ ذہن میں رکھ لیں میرے بھائیو کہ ایک وسیلہ بالذات ہے اور ایک وسیلہ بالصفات ہے وسیلہ بالصفات متفق علیہ جائز ہے اس پر کسی اختلاف نہیں اللہ پاک نے فرمائے وابتغو الیہ الوسیلت اللہ کی طرف تم ذریع کو وسیلے کو تلاش کرو یہ وسیلہ عمال صالحہ اس میں تو کوئی شک نہیں اس میں سب کا اتفاق ہے کہ وسیلہ سے امراض عمال صالحہ ہے لیکن اسی عمال صالحہ بنانے کیلئے جو جو شخصیت کارامد ہوتی ہے اس کو کہتے وسیلہ بزات یعنی پیغمبر ہوا پیغمبر کا صحیح جانشین ہوا اس کے ذریعے سی بھی توصل جائز ہے اس توصل بزات میں صرف سلجیو کے اختلاف ہے سلجیو کا علاہ باقی تمام امت اس پر متفق ہے کہ عباد صالحین صدیقین انبیاء ملائکہ و مقربین کے ذریعے سے وسیدہ حاصل کر سکتے اچھا یہ تو بات سے بات بن گئی وسیلے کے بات تو اسمعیل رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا خیر یہاں ایک اور مجھ رہی تو تین انہیں اپنی عمال کی ذریعے سے وسیلہ طلب کیا اللہ کو وسیلہ بنا ایک نے کہا کہ میری مولا تو جانتا ہے میں اپنی چجزاد بیٹی پر عاشق تھا اور میں اس کی حاصل کرنی کیلئے کوشش کر رہا تھا اس نے کہا کہ تم مجھے درہم دے دو تو میں تمہارا مقصد پورا کر دوں میں نے وہ سو روپیہ جمع کر کے اس کو دے دی اور جب میں نے اس کے اوپر گناہ کا قدرت حاصل کیا تو اس لڑکی نے کہا کہ خدا کے بندے خدا سے ڈرو اب تک مجھے کسی نے چوہ نہیں ہے تم اس کام کو کیوں کرتے ہو چنانچہ میں فورا رک گیا اور اس کو پیسی بھی چھوڑ دیا اور اس کو بھی چھوڑ دیا یا اگر میں نے یہ تیری خوف کی بنا پر کیا ہے تو ہمارے اوپر رہم فرما چنانچہ حرکت ہوئی وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا روشنی آگئی جوسی نے کہا کہ مولا کریم تو جانتا ہے کہ میں سارے دن اپنے مویشیوں کو پالتا تھا رات کو آ کر اس کا دودھ نکالتا پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا اور بعد میں اپنے بچوں کو پلاتا ایک مرتبہ مجھے دیر ہو گئی جب میں نے دودھ نکالا تو میرے ماں باپ سو گئے میں نے ان کو جگانہ مناسب نہیں سمجھا چنانچہ میرے بچے روتے شور کرتے ہو سو گئے اور میں ان کی سرانے کھڑا رہا کہ جب یہ جاگیں گی تو میں دودھ پیش کروں گا چنانچہ جب وہ جاگئی تو میں نے ان کو دودھ پیش کیا اور میرے بچے جو تھے وہ بوکس ہو گئے تھے یہ عمل اگر میں نے اللہ تیرے رضا کی نہیں کیا تو ہمارے روح پر رحم فرم چنانچہ پھر ایک جٹکہ ہوا اور اس میں اور سراخ ہو گیا تیسی نے کہا مولا کریم تو خوب جانتا ہے تو یہ علم ہے میرے ساتھ ایک مزدور نے کام کیا اور شام کو جب میں اس کی مزدوری دے رہا تھا تو وہ ناراض ہو کر کہ چلا گئے مزدوری نہیں دی میں نے اس کی مزدوری کو بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک پہنچا دیا کہ ایک ایرے ور بکریوں کا گائے کا اونٹوں کا یہ ایرے ور بن گئے بہت دنوں کے بعد وہ شخص آیا اور میرے پاس کہنے لگا خدا کے بندے خدا سے ڈرو اور میری مزدوری دے دو میں نے اسے کہا خدا کے بندے یہ بکریہ ہے جتنے گائی اور بیل ہیں اور جتنے اونٹ ہیں یہ سب تمہارے لے جاؤ میں کہت میرا مزاق کھڑھاتے ہو مزاق نہیں ہے تمہاری مزدوری کو میں نے بڑھا بڑھا کر یہاں تک پہنچا دیا ہے تو وہ شخص بی انتہا خوش ہو گیا اور اپنا مال لے گیا تو یا اللہ اگر یہ کم میں نے تیرے رضا کیلئے کیا تو ہم سے پتر ہٹ آگے تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اِنَّا اصحاب الْكَافِ وَالرَّقِيم سَمْرَاد وہ رقیم وہ مراد ہے بعض کہتے ہیں کہ الرَّقِيم سَمْرَاد وہ کتہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَكَلْوهُمْ بَاسِتٌ زِرَائِهِ بِالْوَسِيد لَوِتَّلَعَتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّئِتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلْئِتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وہ کتہ جو اصحاب کا ہے اس سے ارقیم سے مراد وہ ہے اور وہ کتہ چون کے ابلغ تھا یعنی اس کے ارقم تھا یعنی اس کے اوپر سفید تھا کالے داگ تھے یا کالا تھا سفید داگ تھے تو اس طرح مفسرین نے قرآن عظیم کی معانی کی تلاش کرتے کرتے اس کو اس معانی میں استعمال کیا ہے جو معانی حرب اپنے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اشکال پیش کیا کہ قرآن عظیم میں یہ لفظ ہے کہ زیادہ رویا کرو کم ہسا کرو لفظ زحق یہ غیر فشی ہے لفظ زحق جو میرے بھائی یہ بھی سن لو ہنسی کی تین قسم ہیں اول قسم کو کہتے ہیں تبسم اس سے اوپر جو ہے وہ زحق اس سے اوپر وہ کہا کہا ہے تبسم اسے کہتے ہیں جس میں ہونٹ کھل جاتے ہیں آواز نہیں ہوتی زحق وہ ہے جو خود سن لے یا دوسرے بھی سن لے اور قح قح آپ جانتے ہیں کہ سار سار دنیا سن لی سن لی تی ہے فقہ نے لکھا ہے کہ تبسم خاصہ ہے انبیاء علیہ صلی اللہ سلام کا زحق خاصہ ہے مومنین کا اور قح خاصہ ہے کفرین اس لیے قح قح کو فقہ نے گنہ کبیہ لکھا ہے قح قح جس کہ آجم پروہ نہیں کرتے قح کے سے اچھا تو ہر لفظ کے بارے میں مفسرین نے تحقیقات کی کہ آرہ اس کو کس طرح اسیمال کرتے اس بات پر جو اس شخص نے حضور صلی اللہ سامنے اعتراض کیا تو اتنے میں ایک بادی نشین شخص آیا لڑا تھا آتے وقت وہ گر گیا تو لوگ ہنستے لگے تو اس بڑے نے کہا انہوں نے کبار کے لفظ میں اعتراض کیا تھا حضور نے فرمایا آپ کیا کہتے ہو بادی عرب کی زبان جو ہے وہ خالص ہوتی ہے اور ایک بدوی استعمال کرتا ہے کہ تو کبار بھی اس نے استعمال کی اور ذرہ کلب بھی استعمال کی مقصد باتوں سے یہ ہے کہ میں یہ تلاش پیدا ہو جائے کہ قرآن حظیم کے نظم کے بارے میں تحقیقات کریں لغات دے کے تفاصیر دے کے ان کی تفاصیل دے تب جائے کہ قرآن عظیم سمجھ بہت قرآن کا سمجھ نہ اللہ ہمیں مفت نصیب فرمائے تو اور بات ہے ورنہ قرآن عظیم کا سمجھ نہ ہر ہر خیر نتو کا کام نہیں کہ ہر شخص کہتا کہ قرآن قرآن پاک کو سمجھ تا یہ ممول بات نہیں اچھا تو میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن تفسیر کے بارے میں ایک تعریف غرض اور موضوع تو تعریف کے بارے میں نے آپ کو بتایا موضوع کے بارے میں بتایا اور غرض کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ فوض فلاح فی الدنیا والآخرہ دنیا وآخرت میں کامیابی اور فلاح حاصل کرنا یہ قرآن عظیم اور قرآن تفسیر کا مقصد غرض اس کے اچھا یہ علم تفسیر ہے تو اس علم تفسیر کے بارے میں کچھ باتیں تو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ قرآن عظیم کی نزول کے دو طریقے ہیں ایک ترتیب نزول ہے اور ایک ترتیب لوح محفوظ ہے ہمارے سامنے جو قرآن عظیم موجود ہے یہ لوح محفوظ کی ترتیب ہے نزول کی ترتیب اس سے الگ ہے نزول تو حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا نازل ہو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو ہدایت فرماتے کہ یہ آیات وہا رکھو یہ آیات وہا رکھو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردف فرمانے تک قرآن عظیم vào قرآن عظیم مدون نہیں کتابی شکل میں موجود نہیں لوگوں کی سینوں میں تھا پتھروں پر لکھا ہوا تھا لکڑیوں پر لکھا ہوا تھا پتھون پر لکھا ہوا تھا حڈیوں پر لکھا تھا چمروں پر لکھا ہوا تھا لیکن مجبوع کتابی شکل کی نہیں اس کی تدویم جو ہوئی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت مرفارو رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک سے ہوئی حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد یک دم فتنے آئے ان میں ایک فتنہ مسیلہ مقذاب کا تھا یہ مسیلہ مقذاب یمامہ کا رہنے وعدہ ہے اور یہ یمامہ جو ہے یہ ایک ایسا مقام ہے جزیرت العرب میں جزیرت العرب ہے اس کو جزیر نمہ کہتے ہیں جزیر نمہ اس زمین کے اس حصے کو کہتے ہیں اس کی تینے طرف پانی اور چوتے طرف خوشکی ہو تو یہ جزیر نمہ عرب جس کی جنوب میں بحر ہند واقع ہیں جس کی مغرب میں بحر فارس ہے اور جس کی مشرق میں بحر احمر ہے اور اس کی شمال میں نخلستان شام شمال کی طرف اس کی بھی ہے دریانیت یہ جزیر نمہ عرب تین صوبوں میں تقسیم ہے پہلے زمانے میں کہتے ہیں تو ابھی نہیں اس کا ایک صوبہ ہے یمن ایک صوبہ ہے حجاز اور ایک صوبہ ہے نجد حجاز کے صوبے کا جو مرکزی شیئر کیپٹن سٹی ہے وہ ہے مکہ مکرمہ یمن کا جو ہے وہ سنعہ ہے اور نجد کا جو ہے وہ ریاض ہے یہ تین صوبی جو ہے اس کی مجموعی کو جزیرہ العرب کہتے ہیں اچھا تو یمام نجد میں واقع ہے اور حضور اعقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نجد سے قرم الشیطان تنو ہوگا شیطان کا سینگ وہاں سے نہیں مکلے گا ناج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا مسلمہ کذاب مشہور اور اس نے اپنی کتاب بنائی قرآن عزیم کی وزن پر کتاب بنائی سوری فیل کی مقابلے میں بنایا الفیل بلفیل وما عدراکم الفیل حیوان کبیر لہو خرطو منتویل یہ اس کی کتاب تھی والسماع ذات البروج جگہ بنایا والنساء ذات الفروج یہ اس کی کتاب تھی تو اس کی فتنے کو دبانے کیلئے حضر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج بھیجی اس فوج میں بے اختلاف روایت سات سو حافظ قرآن تھی یا کب و بیش جتنی بھی تھی وہ حفاظ قرآن سارے کے سارے شہید ہو گئے تو حضر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ اگر ہمارے درمیان میں سے حافظ اور قاری اس طرح شہید ہوتے جائے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن عظیم ہمارے درمیان نہ رہے لہذا اس کو کتابی شکل میں جمع کرنا چاہیے حضر صدیق نے سختی سے ممانع کی وہ کام جو حضور صلی اللہ تعالی عنہ نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں لیکن حضر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں میں نے اس کو چھوڑا نہیں بار بار جاتا مطالب بار بار جاتا مطالب یہاں تک ہو کہ حضر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرش حلہ صدر عبی بکر لہذا اللہ نے ابو بکر کا سینے اس کیلئے کھول دیا چناش کاتیبین وحی کو جمع کیا گیا اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تم قرآن عظیم کو اجتماعی تو پر مجموعی تو پر ایک کتابی شکل میں جمع کر دو چناشہ قرآن عظیم کو انہوں نے جمع کیا قرآن عظیم جمع کرنے کی سنسلے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ سوری توبہ یہ ایک بڑیہ کی پاس تھی تو قرآن عظیم کی تدوین ہونے والی تھی انہیں اس کو کتابی شکل میں جمع ہونے والا تھا تو اس کا پتہ جلا اب سوری توبہ جب لائے تو سوری توبہ کا مضمون سوری انفال کے ساتھ لگتا سوری توبہ سوری انفال مضمون کی اعتبار سے متحد ہے تو اس کو سوری انفال کے بعد لگا دیا گیا کیونکہ قرآن عظیم کی صورتیں جو ہیں ان میں سے بعض کو کہتے نئین اور بعض ایسے جس کو کہتے توال پھر توال میں توال مفصل بھی ہے اور اوسات مفصل بھی ہے اور قسار مفصل بھی ہے تو اول سے لے کر کے سوری حجرات تک اس کو طوال مفصل کہتے ہیں یہ اس کو نئین کہتے ہیں اور سوری حجرات سے لے کر کے سوری بروج تک یہ توال مفصل ہیں اور سوری بروج سے لم یکن یا انہا انزلناہو تک اس کو اوسات مفصل کہتے ہیں اور وہاں سے آخر تک اس کو قسار مفصل کہتے ہیں اس لئے فقہاں نے نماز میں پڑھنے کے لئے ان سورتوں کو تقسیم کیا ہے کہ فجر اور ظہر میں توال مفصل ہونی چاہیے حاصر اور عشاء میں اوسات مفصل ہونی چاہیے اور مغرب میں قسار مفصل ہونی چاہیے یہ ترتیب فقہانے جو رکھا ہے یہ بہت بہترین ترتیب ہے اچھا تو چونکہ سوری توبہ سورینفال کے ساتھ مضمون میں متحد تھا اس لئے سورینفال کی ساتھ لگا دیا گیا لیکن اس کی بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس ظاہر کرنے کے لئے دوسراتینی ایک سورت ہے لیکن اس میں ایک فاصلہ بھی دکھایا جاتا ہے اس واسطے کہ یہ بات مشامل کیا گیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نلکھنا یہ اس کی دلیل ہے کہ سوری توبہ اور سورینفال سورت واحدہ ہے ایک سورت ہے اور بیچ میں اس کو عنوان سوری توبہ کا دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کیونکہ یہ بعد میں ایک بڑیا کے پاس ہڈیوں پر لکھی ہوئی تھی لائے گئی اور اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے اس لئے یہ فرق ظاہر کرنے کے لئے کہ قرآن عظیم میں کسی کھککوی بھی شکشو بنائے ہر بات کو کھول کھورکے کے ظاہر کر دیا گیا ہے کچھ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ سوری توبہ چونکہ سورت حضاب ہے اس لئے اس کی اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے یہ غلط مشہور ہے یہ غلط ہے اصل بواقعی ہے کہ تدیین کی وقت سوری توبہ سوری انفال کے ساتھ بعد میں لگا دیا گیا ہے لہٰذا اس کے دولوں کے درمین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ اختلاف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن عظیم کی آیت اور یہ ہر سورت کا جز ہے یا نہیں ہے اس میں اختلافات ہیں تو ایک تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو جو سوری نمل میں ہے وَإِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اللَّهَ تَعْلُ عَلَيَّ وَعَتُونِ مِسْلِمِينَ وہ تو باتفاق قرآن عظیم سے ہے لیکن وہ بسم اللہ الرحمن جو ہر سورت کے اول میں لکھی آتی ہے یہ قرآن کا جز ہے یا نہیں یا اسی سورت کا جز ہے یا نہیں اس پر محصرین اور محدثین اور فقہا کا اختلاف تو اتفاقی مسئلہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا جز تو ہے لیکن دو سورتوں کی درمیان نے فصل کیلئے نازل کیا گیا جیسے کہ ہم ایک کتاب لکھتے ہیں تو اس کتاب میں باب بھی ہوتا ہے فصل بھی ہوتا ہے تو ہم یہ بتایا کرتے تھے کہ کتاب کہتے ہیں مجموعہ مسائل مختلف الجنس کو کہتے ہیں کتاب اور مسائل مختلفت النوع کی مجموعہ کو کہتے ہیں باب اور مسائل مختلف السنف کی مجموعہ کو کہتے ہیں فصل تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے دو سورتوں کے درمیان میں فصل کیلئے نازل کیا گیا ہے قرآن علیم کا جز ہے آیات ہے قرآن پاک لیکن کسی سورت کا جز نہیں ہے اسی بنا پر یہ اختلاف سور فاتحہ میں بیا گیا کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فاتحہ کا جز ہے یا نہیں آئمہ سلاسہ شوافع اس کے قائل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فاتحہ کا جز ہے اس لئے وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحیم اس طرح پڑھتے ہیں ان کے پاس اب وہرے رضی اللہ تعالیٰ کا یہ روایت ہے کہ قرآن عظیم حضور فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم میں ایک سورت ہے جس کو سبع مطانی کہتے ہیں اور جس کا نام قرآن عظیم بھی ہے وہ سات آیتیں ہیں ان سات آیتیں وہ سات آیتیں اس طرح ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک الحمدللہ رب العالمین دو الرحمن الرحیم تین مالک امی الدین چار ایاک نعبد و ایاک نستعین پانچ اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم یہ چھے وصراط الذین انمت آلہیم غیر الموضوع آلہیم والعبوالدین یہ سات ہمارے احناف کے پاس حرات عدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سات آیتیں ہیں لیکن ایک آیت اہدن السراط المستقیم پر ختم ہو جاتا ہے اس لئے اگر آپ دیکھیں اس سراط المستقیم پر پانچ کا نشانہ ہے یہ پانچ کا نشانہ وہ کہتے ہیں وقت وقف کوشی گویا کہ آسمی کوشی سات قرآن میں سے ایک قاری ہے ان کی یہاں آیت ہے جہاں آجا یہاں وقف ہونی چاہیے اور ویسے سورہ فاتحہ پڑھتے وقت تو نماز میں بہتر یہ ہے کہ ہر آیت پر وقف کیا جائے بہتر یہ ضرور نہیں اس لئے کہ یہ سورہ فاتحہ اللہ جل جلالہ کی درمیان ایک قسم کی ڈائلاگ اور باتیں کرنی ہیں حدیث میں ہے اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کیلئے کھڑا ہو کر کے الحمد للہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ جواب میں کہتے ہیں حمدنی عبدی میرے بندے نے میرے حمد کیا اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے سنا پڑی اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی بہین کی بزرگی بہین کی وَإِذَا قَالَ عَبْدْ اِيَّاكَ نَعْبُدْ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَادَ نِصْفُ اللِّي وَلِعَبْدِي مَا سَعَلَ جب بندہ اِيَّاكَ نَعْبُدْ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ آدھا میرا اور میرا بندہ جو کچھ مانگے اس کیلئے یہ تو پھر اِيَنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ عَنْ عَمْتَعَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْبُدْ عَلَيْهِمْ وَلَوْا اللِّينَ جب وہ یہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس اجابت ہوتی ہے اور جب وَلَوْا اللِّينَ کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں فرمایا فَإِذَا وَعْفَقَ تَعْمِينَهُ تَعْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمْ مِنْ ذَنْبِهِ جس کے آمین فرشتوں کہ آمین کے ساتھ مل جائے تو اس کے پسکے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فاتحہ کا جز نہیں ہے ورنہ حضور فرمایتے کہ ذاقہ العبد بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن حضور نے فرمایتا کہ عبد الحمدللہ رب العالم تو بسم اللہ جو ہے یہ سور فاتحہ کا جز نہیں ہے اس لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا سور فاتحہ سے پہلے یہ سنت ہے واجب نہیں ضروری نہیں لیکن پڑھنا چاہیے ایسے نہیں کہ اس کو سنت سمجھ کر کے چھوڑ دیا جائے نہیں ہر رکعات میں ہر رکعات میں جب انسان کڑا ہو جاتا ہے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس کے بعد الحمدللہ رب العالم شروع کر یہ نہیں کہ کڑے ہو کر کہ الحمدللہ شروع کیا ایسے ہمارے بعض حفاظ حضرات جب کڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں الحمدللہ شروع کر لیتے ہیں حالانا ایک سنت کا ترک کر لیتے ہیں وہ اچھا اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بارے میں تو آپ کو بہت کچھ بتایا تھا اور میں بتاتا ہوں یہ فقی تو اور پر نہیں بلکہ سرفی اور نحوی اعتبار سے باہر فجار ہے اسم مجرور ہے جو مضاف اللہ کی طرف اللہ صفت اللہ موصوف ہے اور الرحمن صفت اول اور الرحیم صفت ثانی موصوف اپنے صفات کے ساتھ مل کر مجرور ہوا جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر کی متعلق ہوا اس اسم یا فعل کا جو باعتبار خلاف کفین و بسیلین کے کہ ابتدائی لے لو کفین کی یہاں تو یوں ہوا کہ ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحل اور اگر فعل لیتا ابتدئو یا اشراو بسم اللہ الرحمن الرحل یہ تو اس وقت ہے کہ اگر آپو مقدم مانیں اگر آپو فعل کو مقدم مانتے ہیں جملہ فعلیہ بنے گا اور اگر آپ اسم کو مقدم مانتے ہیں تو جملہ اسم یہ بنے گا بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں یہ محضوب ہم آخر میں مانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدئو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی اگر ابتدائی کو مؤخر کر دیا گیا ہے تو مبتدام مؤخر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر مقدم ہو جائے گا اور خبر کا مقدم ہونا مبتدام پر یہ حسر اور تخصیص کا فائدہ دیتا ہے اچھا اور اگر فعل کو مؤخر مان لیا جائے یعنی ابتدئو یا اشرعو کو مؤخر مان لیا جائے تو یوں ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرعو یا ابتدئو تو اگر مؤخر مان آ جائے تو گوئے یہ ہوا کہ یہ مفعول مقدم ہو جائے گا فعل پر تقدیم مفعول الفعل یہ بھی خاصہ ہے کس چیز کا تعایید کا جیسے کہ ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین میں ایا کا نعبدو میں نعبدو فعل مؤخر ہے ایا کا مقدم ہے ایا کا نستعین میں ایا کا مقدم ہے اور نستعین مؤخر ہے تو تاخیری فعل یا تقدیم فعل یا تاخیری اسم یا تقدیمی اسم یہ جملہ یا شعلیہ بنے گا یا اسمیہ بنے گا کفیین کا مصلح ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے اس لیے کہ جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے دوام اور استمرار پر اور بسرین کا مقول یہ ہے کہ یہ جملہ شعلیہ ہے جملہ شعلیہ دلالت کرتا ہے تجدد اور تحدث پر چونکہ اللہ جلالہ کی حمد اور صنع اور ان سے اعانت بار 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 ہونی چاہیے لہٰذا تجدد اور تحدث ہونی چاہیے جب یہ بات ہوئی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اگر آپ حضرات کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو نہیں پوچھنا چاہتے ہو تو اسم کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ یہ بعض حضرات کی یہاں اسم یوں ہے یہ اصل میں سمونتا سما یا سمون سے لیا گیا ہے بمعنی بلندی کے اس کو ناقشی واوی کہتے ہیں تو اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ مسمع بلند ہوتا ہے اپنی اسم کی ذریعے سے پھر اس میں وشاہن والا اعلال ہوا ہے اور اس اعلال کی بنا پر وسمون کی جگہ اسمون کی جگہ اسمون بن گیا ہے اور باز کہتے ہیں کہ اصل میں وسمونتا وہ سمایہ سے وہ سے لیا گیا ہے وہ معنی داغ لگانے کے اور اسم کیونکہ اپنے مسماہ کا ایک داغ اور ٹائٹل ہوتا ہے لہذا یہ وسمونتا پھر اسمون اشاہن کا اعلال کی بنا پر اسمون ہو گئے اچھا اللہ کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ میں بھی دو خیالات ہیں کیا اللہ اسم جامد ہے یا اسم مشتق ہے بعض اس کو اسم جامد کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ جل جلالہ کے باقے تمام نام صفت ہی ہے اگر ایک اسم ذات نہ ہو تو حمل صفت بغیر ذات کے ممنوع ہے زیادہ اللہ اسم ذات بعض کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے اسم ذات اسم عظم ہے جو کسی کو معلوم نہیں تمام اسما جو ہے وہ صفت ہی ہے تو اللہ کو بھی وہ مشتق مانتے ہیں بعض نے آلہا یا الہو سے مشتق کیا ہے اور اللہ بنا دیا ہے بعض نے اللہ یلو سے لیا ہے اور اللہ بنا دیا ہے آگے آپ خود تحقیقات کر سکتے ہیں کہ اس کے طرح ہونے چاہیے تو اللہ کی تعریف کیا ہے اللہ لغت میں کہتے ہیں معبود برحق کو اور اسطلاح میں کہتے ہیں کہ وہ علم ہے اس ذات کیلئے جو واجب الوجود ہے مستجمع ہے جمیع صفات کمالی عبدی سرمدی مطلق کل یکل منزح نقصان سے یہ اللہ کی تعریف الرحمن کے بائے میں میں نے یہ بتایا تھا کہ رحمان فعلان کے وزن پر مبالغ کا سیغہ ہے اور رحیم بھی مبالغ کا سیغہ اگر مفعیل کا وزن ہے لیکن وہ بھی مبالغ ہے اگر آپ نے کمی سرفیمی پڑھا ہو کتاب سرفیمی تو سرفیمی کے حاشے پر موجود مبالغ جو اوزان مبالغ ہے تو اس میں یہ سارے گن لیے ہے اس میں مفعال کا وزن فعلان کا وزن فعیل کا وزن فعلت کا وزن یہ سارے مبالغ یہ کسی ہے تو مبالغ کر رحمان والمحظال منطق صدیق مرزب ذہکت سمور سم صدیق عجاب والکبار وکبار وعلا وقود وقدوس وفاروق یہ اس کے اوزان ہے اس میں حاشے میں یہ لکھتا ہے تو اگر آپ کو معلوم کرنا تو وہاں سے معلوم کر لوں ہم بہت سار سار پہ دیکھ پڑھاتا ہے اچھا تو رحمان والرحیم رحمان والرحیم میں فرق کیا ہے رحمان مبالغ کا صغہ ہے اس مبالغ میں یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ جل جل علیہو پال رحمان روزی پہنچانے والا ہے ہر روزی کھانے والے کو دنیا میں اور آخرت اس لئے حدیث میں دعا یا رحمان الدنیا ورحیم آخرت دعا میں یہ ہے حدیث میں دعا یا رحمان الدنیا ورحیم آخرت تو رحمان کا تعلق کیونکہ زیادہ دنیا کے ساتھ ہے رحمان کے معانی وہ شخص سمجھ سکتا ہے جو ماہر تدعیات ہو جسمی تقریح کی بارے میں جانتا ہو موالی وی سلاسہ جو کہ حیوانات نباتات جمادات ہیں ان کو موالی وی سلاسہ کہتے ہیں دنیا ان تی چیزوں سے بنی ہوئی ہے جن میں حیوانات ہے نباتات ہے جمادات ہے اس لئے ایچھے روح حیوانی ایک روح نباتی اور ایک روح جمادی ہے اللہ تعالی حیوانات کو رزق دیتا ہے نباتات کو رزق دیتا ہے اور جمادات کو بھی رزق دیتا ہے اس لئے ہر ایک اپنی اپنی حیثیت سے اللہ کی تعریف مشہول ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ حیوانی اگر آپ حیوان کی پروارش دیکھیں تو حیوان میں علوغ نطفہ کے بعد جو حیز کا خون ہوتا ہے اس سے بچہ بنتا ہے حیز کا خون بن ہو جاتا ہے تو اس سے بچے کی اجزاء بنتے اور پیدا ہونے کے بعد پھر وہی خون ماں کے پستانوں میں سینی میں اس کا صفائی ہو جاتی اور دیود کی شکر اختیار کر کے بچی کو پلائے جاتا ہے یہاں تک کہ وہ کچھ کانی پینی کے قابل ہو جائے جب کانی پینی کے قابل ہو جاتا ہے وہ مدت بھی اللہ نے بتائی ہے مائے اپنے بچوں کو دو سال مکمل بیوٹ بلائے تو معلوم ہو کہ یہ دو سال یہ رضاعت کی مدت باقی تمام ایمہ اس پر متفق ہے کہ مدت رضاعت میرے بھائیو یہ بات ذہن میں رکھا کرو پھر آپ کی کام آئی مدت رضاعت دو سال تمام مکخ ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ فرمات میرے بھائیو دو سال نہیں کیونکہ اللہ فرماتے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرًا اس کا حمل وَفِصَال تیس مہینے وہ تیس مہینے دو سال بنتے سمی بات آئی اچھا اب اس پر مسئلے کو متفرع کرلو مسئلہ متفرع کیا ہوگا دو سال کی عمر کی بچی نے اگر کسی دوسری عورت کا دودھ پیا تو رضا ثابت ہو جائے گی یا حرام ہو جائے گا اس کی اصول و فرم اس پر حرام ہو جائیں گی دو سال کے عمر میں اچھا یہاں میرے پیارے بھائیو ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لو احکام شرعیہ مرتب ہوتے ہیں اسباب پر نہ خواس پر رضا کیوں حرام ہے اس لئے کہ اس سے استمتاب بالجز لازم آتا ہے اور استمتاب بالجز حرام ہے جہازہ رضا سے حرمت پیدا ہو جائے یہ ہے یا نہیں ہے اچھا اب اگر آپ اس پر سوچیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس نے جو دیا ہے اس کا جو بدن بن گیا ہے یہ یقین نہیں لیکن بھوت کا پینا سبب ہے جزیت کا لہذا حکم سبب پر ہو لہذا یہ یاد رکھو اگر کسی بچی نے مرد عورت مرد مجی عورت کہ پیستان موم لیا رضا ثابت ہو جائے پھر وہ حرام ہو جائے کیوں کہ یہاں صرف جو ہے املاجی املاجتین کا مسئلہ ہے یہ نہیں کہ اس نے وہ دودھ دیا ہے یہ ضروری نہیں کہ ایک شخص عورت زندہ ہے اس نے اپنا پستان کسی کے موں میں ڈالا اور اس نے دودھ دی لیا کرو کیونکہ پھر آپ کو یہ موقع نہیں بھی لگا اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو حیوانات اور نباتات اور جمادات ہیں یہ سب کو اللہ رزق دیتا ہے اور ہر ایک رزق اس کی شان کی مطابق ہے لطیف کو لطیف رزق دیتا ہے کسیف کو کسیف رزق دیتا ہے فرشت لطیف ہے ان کا رزق ذکر اللہ ہے اور جنات لطیف ہے ان کا رزق بھی لطیف ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا جس طرح ہمیں جنات نظر نہیں آتا اس کا آرے میں میں نے عبداللہ محصول رضی اللہ تعالی کہ وہ روایت آپ کے سامنے بین کی جو کہ روایت ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ نبی ذو تمر سے وضو ہو سکتا ہے یہ ہمارے پاس وہ حدیث دلیل ہے اگر اس روایت پر اعتراضات ہیں لیکن وہ جب حدیث کتاب پڑھیں گے تو وہ شواف ہوگا کہ شواف نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ مکی ہے اور وہ مدنی ہے وہ یہ ہے وہ مختلف بات ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن کی بارے میں میں نے عرض کیا کہ رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ زیادہ ہے اور آخرت کے ساتھ رحیم کا تعلق زیادہ ہے تو رحمان کے معنی یہ کہ روزی پہنچانے والا ہر روزی کھانے والے کو دار دنیا میں اور رحیم کے معنی یہ کہ سزا و جزا دینے والا آخرت میں سزا اور جزا یہ دونوں مرتب ہوتے ہیں اعمال لطیفہ پر اور اس کا تدارک ہوتا ہے اعمال لطیفہ سے ذکر اللہ سے اس کا تدارک ہوتا ہے عبادات سے تدارک ہوتا ہے تو رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ اسی بنا پر حضور صلی اللہ دعا فرمار یا رحمان الدنیا و رحیم آخر باکر دعا الحمدللہ بس حضور ابو بکر رضی اللہ تعالی اور حضرت اس معلوم کی تدوین میں کیا فرق ہے اس میں فرق یہ ہے میری محتیم بہت اچھے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ نے فرما تھا کہ نزل القرآن على سبعات احروف قرآن عزین تین لحجوم سات لحجوں میں نازل ہوا چونکہ ہر زبان میں مختلف لحجے ہوتے ہیں مختلف پرونسیشن ہوتے ہیں تو سات لحجوں میں قرآن عزین کی تلاوت ہوتی تھی خود حضور صلی اللہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا مرتبہ عبداللہ المصود رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت فرما رہی تی حضور فرمائے گلے سے پکر لیا تخلص پڑھتا ہے اس کو حضور کے پاس لے گئے اس حضور سناو اس نے سنا فرما جیسے تم نے پڑا اسی طرح نازل ہو حضور حرام کہ تم سناو جب نے سنا فرما اللہ پاک نے قرآن عظیم سات لہجوں میں پڑھ نگی جز دی تو سات لہجوں میں قرآن عظیم کی تلاوت ہوتی تھی پھر جب فتوحات اسلامی زیادہ ہو گئی فتوحات زیادہ ہوئے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں اسلام حکومت بہت وسیع ہو چکی نو مسلم آیا کرتے تھے اب نئے مسلمان ہونے والوں کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہے لہذا یہ خوف پیدا ہوا کہ قرآن عظیم میں تحریف ہو جائے اس میں رد و بدل کی جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحاوہ کرام کی مشورے سے یہ تے کیا کہ ہم قرآن عظیم کو صرف قریش کی لہجی میں چھوڑتے ہیں اور باقی لہجیوں کو ممنوع قرار دیتے تاکہ فساد کا دروازہ بن ہو جائے چنانچہ قریش کی لغت پر ایک قرآن عظیم کا نسخہ حضرت حفظ رضی اللہ تعالی کے پاس موجود تھا وہاں سے منگایا اور اس سے نقل کر پھر جو تمام عرب مما علاقے ان میں بیج دیا اور ان کی جو پرانے مصفیت ان کو منگا کر جلا دیا اور پھر یہ حکم دیا کہ قریش کی لہجی کی علاوہ اور کسی لہجی میں تلاوت نہ ہو تو حضرت عثمان رضی اللہ ان کو جامع قرآن کہتے ہیں اس منا پر کہ ان نے تمام لہجی کو جمع کر صرف قریش کا جو لہجی چھوڑ دیا اور تدویر قرآن حضرت صدیر نے ان کو کتابی شکل دیا کیونکہ وہ کتابی شکل مبیود نہیں تھا اور حضرت عثمان نے مختلف کتابوں کو جمع کر ایک کتاب شور دیا باقی سب کو جلائے